ہم جس آپ کے سیٹ پر بیٹھے ہیں یہاں پہ کبھی کبھی لڑائی بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میرے خواہد ہے اگر ہم اٹھا کے دیکھتے تو سب زیادہ لڑائی ہیں شاید نہیں نہیں دو لڑائی ہیں لیکن وہ بہت بہت وائرل گئی تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کوئی ایسا کنٹرول سسٹم نہیں ہوتا مثلا کیا یہاں پہ کوئی وہ وارٹر کینن رکھ لیں آپ بتائیں بیسا بات تو ٹھیک ہے یا تو وارٹر کینن لگا لیتے ہیں پیچھے جب دیکھا کہ گرمی ہو رہی ہے تو شرل کر کے ہاں چلا دیئے ہاں چلا دیئے اس کا یا پھر کلاشنکوف رکھ لیتے ہیں یا پھر ایک بٹھن دباتیں یا بندہ غائب نیچے میں میں کیا کریں اب آپ اور میں بیٹھے ہوئے نا اگر آپ فلیر اب ہو جاتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی مشین ہے جو مجھے پہلے بتا دے گی کہ نہیں نہیں خطرناک ہو رہا خطرناک ہو رہا اب یہ مقہ مارے گا مارے گا دنیا میں کوئی طریقہ ہے تو مجھے بتا دیں یو این میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ریشن پریزیڈن تھے اور انہوں نے پوڈیم کے اوپر جوتہ مار دیا تھا جوتہ مار دیا تھا اپنے جوتہ اتارا ہاں انہوں نے اور جہاں پہ خطاب کرتے ہیں آپ نے دیکھا پیچھے مارول لگا ہوا ہے اور اس کے آگے سارے ہیں اور ہمارے بھی جو عمران خان صاحب تھے نواز شیخ صاحب بڑا پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کے فلسطین کی بات کی خطاب کیا وہاں پہ اس وقت ریشن پریزیڈن نے جوتہ اتار کے وہاں پہ مار دیا تو اب مجھے بتائیں اگر کوئی مشین ہوتی تو ان کو پہلے بتا دیتے ہیں سب کو یہ جوتہ مارنے لگا تو یہ کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے باقی رہا ہے کہ لڑائی ہیں جی تو میں سولہ سال سے مسلسل پروگرام کر رہا ہوں تو سولہ سال سے اگر پروگرام ہو گئے وہ تین آزار پتہ نہیں ستر کے قریب پروگرام ہو گئے اس میں صرف دو انسیڈنٹ ویسے ہوئے ہیں تو آپ دو انسیڈنٹ کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کے مدر ہر پروگرام کم میں لڑائی ہوتی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے اگر سڑک کے اوپر دو ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ سڑگی بڑی منوس ہے بڑی منوس ہے روزانہ وہاں سے ایک لاکھ گاڑیاں روزانہ وہاں سے گزرتی ہیں باقی دوشہ ایک اور بھی ہے اس جواز جو لوگ یہ کہتے ہیں من کو کہتا ہوں کہ یار یہ دیکھو اس پروگرام کو چھوڑو آپ صرف پچھلے دس سال کی لڑائیاں دیکھ لو ان لڑائیوں میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ کیوں لڑتے ہیں اچھا سوال ہے نا کہ آپ نائم الحق صاحب نے ایک گلاس مار دیا ہے نائم الحق صاحب پی ٹی آئی پھر نائم الحق صاحب نے دوسرے شوہ میں جا کے دھپڑ مار دیا نائم الحق پی ٹی آئی مراز صحیح صاحب جو ہے افتحار محمد چودی صاحب کے صاحب زادے کے گلے پڑ گئے انہوں نے کوئی گریبانٹ سے پکڑ لیا مراز صحیح صاحب پی ٹی آئی اس کے بعد فردوس آچے گوان صاحبہ نے یہاں پہ مندخیل صاحب جو ہے ان کو تھپڑ مار دیا اور وہ پی ٹی آئی اس وقت تو ترجمان تھی پنجاب گورنمنٹ کی اس کے بعد مروض صاحب نے مکہ مار دیا افنار صاحب کو پی ٹی آئی تو اب سوال یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی کیوں کرتی ہے اس سوال کے جواب تو وہ ہی دیں گے آپ بھی دیں نا نہیں میرا پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اچھا ابھی آئے ریسنلی آپ نے ایک بات کی تھی سینئر صافیح امران ریاض خان واپس ہے تو آپ نے کہا کہ وہ میاں نوازشی صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے وہ ان کی وجہ سے واپس آئیں اس پہ میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس چیز کو ویسے کوئی نہیں مانتا اس چیز کو نہ ان کی فیملی مانتے بلکہ انہوں نے ٹھیک تھا میری مذہمت کی انہوں نے کہا جی کہ آپ نے میاں نوازشی کو پرموٹ کر رہا اور اس کے بعد باقی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نوازشی کو پرموٹ میں نے ان سب سے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ میاں نوازشی کا شکریہ ادا کریں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں یا جو آپ کا موقف ہے ان کے بارے میں آپ اس کو تبدیل کریں میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ اپنے موقف پہ چلیں آپ ان کو برا بلہ کہتے ہیں کرتے ہیں باقی جو چیز ہے امران ریاض کی مدد وہ دو بندے جو ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ انہوں نے نوازشی کو کہا اور نوازشی نے ان کا بھرم رکھا پر نوازشی نے اس کی سفارش کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا کریڈر نہ نون لیگ لے رہے نہ نوازشی لے رہا نہ کوئی اور لے رہا لیکن جو بات ایک فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ نوازشی نے وزن ٹالا اپنا اور اس کے بعد وہ رہا ہوا یہ بات سو فیصد دروست ہے تو جن لوگوں کے کہنے پہ اس میاں نوازشی نے یہ کیا میرا خیال ہے ان لوگوں کو اس بندے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو ہم لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں ہم امران ریاض سے بلکل نہیں کہیں گے کہ وہ اپنا موقع بدلے یا میرا نوازشی کو شکریہ ادا کرے یا ان کی مضمت کرنی بند کرے بلکل نہیں ان کا اپنا موقع فجاری رکھیں لیکن جن لوگوں نے اس میں پارٹ ادا کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ان سب کا حق بنتا ہے کہ انہیں میرا نوازشی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس معاملے ویسے یہاں پہ میرا سب کو کیا ضرورت تھی سفارش کرنے کے یا آپ کو کیا لگتا ہے جنللسٹوں نے کہا جی ان سے انہیں کہا جنللسٹوں نے کہا انہیں کہا انسانی ہمدردی ہے اور آپ اس وقت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کی بات ٹالی نہیں جائے گی تو میرا نوازشی نے اس کے بات کیا یہ بات فیکٹ ہے کہ اس نے واقعی کیا اور دس منٹ تک لگا رہا ہے اور اس نے کہا کہ نہیں زیتی اور اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کو دالت میں پیش کریں لیکن اس طرح بندے کا قائب ہو جانا آپ کا فیورٹ کولم کونس ہے اتنے کولم لکھے آپ نے یہ بلکل ایسے جیسے آپ اپنی ماں سے پوچھیں کہ آپ کا فیورٹ بچہ کونس ہے میں اس کے دوسری طرف ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کا میں نے وہ کولم پڑھ رہا تھا جو مدینہ منورہ والا کہ آپ وہ دروازے پر جا کے کر رہا کہ میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوئی ایسا کولم جس نے آپ کو بھی بہت غمگین کر دیا ہو یا بہت خوش کر دیا ہو میں آپ صحیح کہہ رہا ہوں اگر آپ ایموشنل ہو جائیں گے ایک کولم لکھتے ہو تو لکھ تو نہیں سکیں گے بولتے بولتے اگر آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو جائے گی یہ ایموشنل سننے والے نہیں ہونا ہوتا ہے بولنے والے نہیں ہونا ہوتا ایموشنل پڑھنے والے نہیں ہونا ہوتا ہے لکھنے والے نہیں ہونا ہوتا لکھنا والا تو بڑا ہوش و آواز کے ساتھ لکھے گے اس لئے یاد رکھئے گا جتنے لوگ مزا لکھتے ہیں وہ خود انتہائی سیریس ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سنجیدہ ہوں گے تو آپ ایک بہت اچھا مزا کریئٹ کر سکیں اگر آپ خود ہی ہس رہے ہیں کہتے ہیں جی میں آپ کو لطیفہ سنا ہوں تو ہا 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 میری باہ سنے ہا 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 تو دوسرے نے کیا ہسنا ہے کیونکہ آپ کو لطیفہ سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو جو لوگ پڑھ کے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ بھی جذباتی تھا نہیں اس نے جذبات کریئٹ کیا اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے وہ جذبات جو فیل کر رہا تھا اس نے سارے اس کے اندر ریفلیکٹ کر دی ہیں آپ پڑھ کے اس کو ایموشنل ہوئے ہیں تو دوسرا کالوم یہ ہے کہ اگر دیکھیں آپ سب ہیں اگر آج کے کالوم کو میں سمجھوں گا کہ سب سٹینڈرڈ ہے تو پھر مجھے لکھنا بند کر دینا چاہیے جب تک لکھتا رہوں گا میری لیے تو ہر کالوم امپورٹنٹ ہے